سندھ کے اول یہ تینی باتیں کہتے ہیں سندھ کوئی چوتھی بات نہیں کہتا پہلا ہے کیرت کر رہے ہیں اس کا رہت ہے پورشارت کرو شرم کرو کٹھو شرم کرو پھر دوسرا کیا کرو ونڈے چھک بانٹ کر گرہن کرو بانٹ کر گرہن کیجئے پہلے بٹنا چاہیے اگر آپ بانٹ نہیں رہے تو یہ ایک طرح سے اپراد بھی ہے اسے بھاو اپراد کہتے ہیں اسے دیو اپراد کہتے ہیں اسے رشی اپراد کہتے ہیں اسے پتر اپراد کہتے ہیں کچھ ایک اپراد ہم سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ بٹنا چاہیے انک روپ میں اوشدہی کی روپ میں وستر کے روپ میں آدر کے روپ میں یہ شودہ نے چیزیں بٹنے آرام نہ کر دیں اتنے اوپہار آئے اتنے وسطویں کہ گھر بھر گیا ہے ان میں ابھیمان سنگ رہے کہ بھاونا نہ رہے اور یشودہ سے پریگرہ سیکھو اپریگرہ سیکھو ایک اپریگرہ ایک اپریگرہ اپریگرہ کہتے ہیں کہ ادھک ہے ایسا جان کر بٹیں اور پریگرہ کرتے ہیں کہ بہت کمیں اور آئے اور آئے یہ تو بہت کم ہے جو پراپت ہے اس میں سنتوشت رہنا سیکھیں اور جو اپراپت ہے اس کی ادھک چنتہ نہ کریں اور یہی ہمارے دکھ کا قارن ہے کہ جو پراپت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور جو پراپت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو جو پراپت ہے سمیں سادھن سوویدھا وستویں اس کا تو لاب لیں میں ویتکرم نہیں کرنا چاہتا وشہ سے بھٹکنا نہیں چاہتا ایک اچھ پدست ویکتی کو ترا کھالی نیرس ایک آبھائین دیکھا میں وشہ سے بھٹکنا نہیں چاہتا ایک اچھ پدست ویکتی کو ہم نے دیکھا کھالی نیرس اداس میں یہ کیا ہوا ہے وہ لیں ایک اور بڑا پد مل جائے ایک اور بڑا پد جو ابھی پدست تھے ابھی پرتشت تھے ابھی جو پراپت تھے اس کا لاب لیا کبھی پوچھا اپنے آپ سے آپ اس کے ادھیکاری ہیں یوک ہیں ویسے پاترتہ ہے ویسے سادھن ہیں اس پر کر کے تت پرتہ ہے منہ کر دیجئے سنگٹھن سے دوسروں سے اپنوں سے اچھست پدہ ادھیکاریوں سے کہ میں ادھیکاری نہیں ہوں تو نہیں ملائز کرتے ادھیکاری نہیں ہوں آپ پاتر نہیں ہیں یوگ نہیں ہیں ایوگ کے وقتی کوئی چیزیں سوپ دیں دھونو آپ سے بھی ادھیک کوئی یوگ ہے یہ تو آپ مہا بھاگگوان ہیں آپ کے پرنے اچھے ہیں کہ اتنی ایوگتہ کے بعد بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے